ناظرین دل اویز کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نواب شہاب الدین اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل اویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل اویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل اویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل اویز اسے کہے گی ہم اب نواب شہاب الدین کی بیٹ نہیں بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کریے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل اویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل اویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل اویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل اویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل اویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل اویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہابودین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس توائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل اویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد جلد دل اویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آنے والی اپری سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نواب شہابودین اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو ماف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل اویز تو دل اویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل اویز اسے کہے گی ہم اب نواب شہابودین کی بیٹنے ہی بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کریے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل اویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل اویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل اویز کو تنگ کرنے کی روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل اویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل اویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہابودین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس توائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل اویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد از جلد دل اویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نواب شہاب الدین اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو ماف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل اویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل اویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل اویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل اویز اس سے کہے گی ہم اب نواب شہاب الدین کی بیٹنے ہی بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کرئے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل اویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل اویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل اویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل اویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل اویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل اویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہابودین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس طوائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل اویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد جلد دل اویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رتوہ ہو تو ناظرین کیا نواب بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ کا ویڈیو کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نواب شہابودین اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو ماف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل اویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل اویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل اویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل اویز اس سے کہے گی ہم اب نواب شہابودین کی بیٹنے ہی بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے طبیعی سے بات کرئے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل اویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل اویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل اویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل اویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل اویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل اویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہابودین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس طوائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل اویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد جلد دل اویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نواب شہاب الدین اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو ماف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل اویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل اویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل اویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل اویز اسے کہے گی ہم اب نواب شہاب الدین کی بیٹنے ہی بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کریے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل اویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل اویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل اویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل اویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل اویز کو ایک تسلی ملے گی تو دل اویز اپنی ہویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہابودین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس طوائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل اویز کو طلاق ہوگی میں اس ہویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد از جلد دل اویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی ہویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کی آنے والی اپری سوڈ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نواب شہابودین اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو ماف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل اویز کو لینے ہویلی پہنچ جائے گا تو جب دل اویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل اویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل اویز اس سے کہے گی ہم اب نواب شہابودین کی بیٹنے ہی بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے طبیعی سے بات کرئے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل اویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل اویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل اویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل اویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل اویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل اویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہابودین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس طوائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل اویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد جلد دل اویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل اویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل اویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل اویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل اویز اس سے کہے گی ہم اب نواب شہاب الدین کی بیٹنے ہی بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کرئے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل اویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل اویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل اویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل اویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل اویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل اویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہاب الدین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس توائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل اویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد از جلد دل اویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو ماف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل اویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل اویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل اویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل اویز اس سے کہے گی ہم اب نواب شہاب الدین کی بیٹے نہیں بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کرئے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل اویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل اویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل اویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل اویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل اویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل اویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہاب الدین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس طوائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل اویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد جلد دل اویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو ماف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل اویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل اویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل اویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل اویز اس سے کہے گی ہم اب نواب شہاب الدین کی بیٹے نہیں بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کرئے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل اویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل اویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل اویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل اویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل اویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل اویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہاب الدین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس طوائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل اویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد از جلد دل اویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو ماف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل اویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل اویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل اویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل اویز اس سے کہے گی ہم اب نواب شہاب الدین کی بیٹے نہیں بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کرئے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل اویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل اویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل اویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل اویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل اویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل اویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہاب الدین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس طوائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل اویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد جلد دل اویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو ماف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل اویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل اویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل اویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل اویز اس سے کہے گی ہم اب نواب شہاب الدین کی بیٹے نہیں بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کرئے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل اویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل اویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل اویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل اویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل اویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل اویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہاب الدین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس توائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل اویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد جلد دل اویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو ماف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل اویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل اویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل اویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل اویز اس سے کہے گی ہم اب نواب شہاب الدین کی بیٹنے ہی بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کرئے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل اویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل اویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل اویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل اویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل اویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل اویز اپنی ہویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہاب الدین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس توائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل اویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد جلد دل اویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ کا ویڈیو کی آنے والی اپریسورڈ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نواب شہاب الدین اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل اویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل اویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل اویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل اویز اسے کہے گی ہم اب نواب شہاب الدین کی بیٹنے ہی بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کرئے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل اویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل اویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل اویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل اویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل اویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل اویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہابو دین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس طوائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل اویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد از جلد دل اویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نواب شہابو دین اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو ماف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل اویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل اویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل اویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل اویز اسے کہے گی ہم اب نواب شہابو دین کی بیٹن نہیں بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کریے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل اویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل اویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل اویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل اویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل اویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل اویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہابودین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس طوائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل اویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد از جلد دل اویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوہ ہو تو ناظرین کیا نواب بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نواب شہابودین اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو ماف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل اویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل اویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل اویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل اویز اس سے کہے گی ہم اب نواب شہابودین کی بیٹنے ہی بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے طبیعی سے بات کرئے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل اویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل اویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل اویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل اویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل اویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل اویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہابودین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس طوائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل اویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد جلد دل اویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل اویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل اویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل اویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل اویز اس سے کہے گی ہم اب نواب شہاب الدین کی بیٹے نہیں بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کرئے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل اویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل اویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل اویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل اویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل اویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل اویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہاب الدین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس توائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل اویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد جلد دل اویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو ماف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل اویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل اویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل اویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل اویز اس سے کہے گی ہم اب نواب شہاب الدین کی بیٹنے ہی بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کرئے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل اویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل اویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل اویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل اویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل اویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل اویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہاب الدین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس توائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل اویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد از جلد دل اویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو ماف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل اویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل اویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل اویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل اویز اس سے کہے گی ہم اب نواب شہاب الدین کی بیٹے نہیں بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کرئے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل اویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل اویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل اویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل اویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل اویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل اویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہاب الدین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس طوائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل اویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد جلد دل اویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نواب شہاب الدین اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو ماف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل اویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل اویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل اویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل اویز اس سے کہے گی ہم اب نواب شہاب الدین کی بیٹنے ہی بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کرئے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل اویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل اویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل اویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل اویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل اویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل اویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہابودین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس طوائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل اویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد از جلد دل اویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نواب شہابودین اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل عویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل عویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل عویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل عویز اس سے کہے گی ہم اب نواب شہابودین کی بیٹنے ہی بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کرئے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل عویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل عویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل عویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل عویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل عویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل عویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہابودین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس توائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل عویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد جلد دل عویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کی آنے والی اپری سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نواب شہاب الدین اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل عویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل عویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل عویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل عویز اس سے کہے گی ہم اب نواب شہاب الدین کی بیٹے نہیں بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کرئے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل عویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل عویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل عویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل عویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل عویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل عویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہاب الدین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس طوائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل عویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد جلد دل عویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں آپ دیکھیں گے نواب شہاب الدین اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو ماف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل عویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل عویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل عویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل عویز اس سے کہے گی ہم اب نواب شہاب الدین کی بیٹنے ہی بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کرئے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل عویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل عویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل عویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل عویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل عویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل عویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہاب الدین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس توائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل عویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد جلد دل عویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں اپنی بیگم نواب بیگم سے کہے گا کہ اگر آپ نے آئندہ اس ماضی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا میں کبھی آپ کو ماف نہیں کروں گا اور اسی دوران سکندر بھی دل عویز کو لینے حویلی پہنچ جائے گا تو جب دل عویز اپنا سمان تیار کر کے جانے لگے گی تو دل عویز کا کزن اسے رستے میں روک لے گا جس پر دل عویز اس سے کہے گی ہم اب نواب شہاب الدین کی بیٹے نہیں بلکہ سکندر کی بیوی ہیں آپ ہم سے تمیز سے بات کرئے گا اسی دوران سکندر یہ بات سن لے گا اور وہاں آکے دل عویز کے کزن کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ دل عویز میری بیوی ہے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ دل عویز کو تنگ کرنے کی جرت مت کرنا تو سکندر دل عویز سے کہے گا اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر شخص تمہیں روند کر چلا جائے گا آپ خود کو عزت دیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہ بات سن کر تو دل عویز کو ایک تسلی ملے گی حوصلہ ملے گا تو دل عویز اپنی حویلی یعنی کہ سکندر کے گھر واپس چلی جائے گی تو کیا سکندر کی ماں کا دل بھی جیت پائے گی نواب بیگم شہاب الدین کی بہن سے کہیں گی مجھے تو کبھی کبھی سکندر پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے اس طوائف کی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے جس دن دل عویز کو طلاق ہوگی میں اس حویلی میں چراغہ کروں گی خدا کرے کہ جلد جلد دل عویز کا گھر اجڑ جائے اور وہ اسی حویلی میں آکے رسوا ہو تو ناظرین کیا نواب بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دی جائے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو